اگر آپ کو بخار ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے گھر سے ہرگز بھی باہر نہیں نکلنا نہ ہی آپ نے باہر نکلنا ہے اور نہ ہی ان ساتھیوں نے جو آپ کے ساتھ گھر میں رہتے ہیں ایسے کیوں کرنا ہے؟ ایسا اس لیے کرنا ہے کہ بخار کا مطلب ہے کہ آپ کو انفیکشن ہو گیا ہے اور انفیکشن ایک بندے سے دوسرے کو بڑی جلدی بغیر پتا چلے منتقل ہو جاتا ہے بخار کرونا وائرس کی بھی ایک اہم نشانی ہے آپ نے دن میں دو مرتبہ بخار چک کرنا ہے ایک مرتبہ صبح ایک مرتبہ شام آپ کے ساتھ رہنے والوں نے بھی ہر حال میں دن میں ایک بار بخار ضرور چک کرنا ہے جب بھی آپ تھرما میٹر استعمال کریں اس کو الکوہل یا سابون سے دھو کر صاف کریں تاکہ دوسرے بندے کو آپ سے انفیکشن نہ لگے جب آپ چیک کر لیں تو فوراً اپنے اپیراتورے کو ٹائم اور اپنا بخار کتنا ہے یہ لکھ کر میسج کر دیں کیسے چیک کرنا ہے بخار وہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں یہ تھرما میٹر ہے اس کو آن کرنا ہے اور سکرین پر جب نمبر شروع آ جائیں تو اس کو بازو کے نیچے رکھنا ہے جب یہ دوبارہ بولنا شروع کر دیں یا آواز دیں تو اس کو نکال کر اس کی سکرین پر جو بھی نمبر لکھا آ رہا ہے وہ آپ کا بخار ہے وہ آپ نے اپنے اپیراتورے کو میسج کرنا ہے اس کے علاوہ یاد رکھیں کہ دوسروں سے ایک میٹر کا فاصلہ رکھنا ہے کھڑکیاں کھولنیے تاکہ تازہ ہوا اندر آکے صفائی کر سکے ہوا کی اور گھر کی دن میں ایک مرتبہ اچھے طریقے سے دوائیاں ڈال کے صفائی ضرور کرنی ہے اللہ حافظ جب پہا تھا دوسروں سے دوھ